بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے عید الفطر کا چاند دس اسلامی ممالک میں نظر آ گیا جیہا ناظرین اس وقت دس اسلامی ممالک میں عید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے رمضان المبارک کا اختتام ہو چکا ہے آج رمضان المبارک کا آخری روزہ بھی رکھا گیا ہے تمام مسلمانوں نے رمضان المبارک کے روزے پوری کر لیے آپ کو بلتاتے چلے اس وقت کون کون سے ممالک میں اید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے کہاں پر کل اید الفطر منائے جائے گی تمام تفصیلات سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جو آ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو کون سی کنٹری سے واش کر رہے ہو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھ دیجئے گا گزارش کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کی ایک لائک کی وجہ سے ہماری کافی زیادہ حسل افضائے ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بللوڈ اپکیشن آل پر سٹ کریں تاکہ آپ کو وقتن فوقتن نیوز مل سکے تفصیلات کے مطابق اس وقت دس اسلامی ممالک میں اید الفطر کا چاند نظر آ گیا وہاں کے رویت حلال کمیٹیز نے بقاعدہ سرکاری سطح پر اعلان بھی کر دیا ان کے پاس متعدد شہادتی بھی موصول ہو گئی تھی سنگڈو کی تعداد میں شہادتوں کو دیکھ کر رویت حلال کمیٹیز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل اید الفطر منائے جائے گی ان دس ممالک میں برونائی شامل ہیں برونائی میں سرکاری سطح پر اعلان ہو چکا ہے وہاں پر کل اید الفطر منائے جائے گی دوسری نمبر پر فلسطین شامل ہے فلسطین کے مسلمان بھی کل اید الفطر منائیں گے تیسری نمبر پر افغانستان شامل ہے افغانستان میں سب سے پہلے چاند نظر آ گیا ہے سرکاری سطح پر اعلان بھی کر دیا حکومت نے افغانستان کے مسلمان بھی کل اید الفطر منائیں گے سوٹان میں بھی چاند نظر آ چکا ہے سوڈان کے ساتھ ساتھ اردن میں بھی چاند نظر آ چکا ہے الجیریا میں چاند نظر آ چکا ہے بنگلہ دیش میں بھی چاند نظر آ چکا ہے قطر میں بھی چاند نظر آ چکا ہے کوئت میں بھی چاند نظر آ گیا ہے انڈونیشیا میں بھی چاند نظر آ گیا ہے انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو وہاں کے مسلمان بھی کل عید الفطر منائیں گے تو یہ دس اسلامی موالک ہیں جہاں پر سرکاری سطح پر اعلان ہو چکا ہے کل عید الفطر منائیں گے